اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے تو بھئی آج میں بنا رہی ہوں ہری مٹکیں اور قیمہ اور اس میں پیاس کا بھی اچھا خاصا یوز ہوگا سارے میں نے گرم مسالے کھڑے گرم مسالے لیے ہیں حلدی نمک اور زیرہ وغیرہ تین ٹیمارٹر اور چار سے پانچ میں نے پیاس لیے آئل میں نے لے لیا ہے اور اس میں میں نے آدھی پیاس ڈالی ہے آدھی میں لاس میں دم پہ لگاؤں گی جو کہ بہت ٹیز دیتی ہے ہر دھنیا ہری مرچ کے ساتھ جب ہم لاس میں دم لگاتے ہیں تو بہت اچھی مزیگی لگتی ہے اچھا میں نے کچھی پکی پیاس کر لی ہے اور اس میں لہسن ادرک جو ثابت ہے کٹا ہوا اور ہری مرچے بھی لیے جو ثابت کٹی ہیں میں نے پانچ چھ سات ہری مرچے ہوں گی اور پورا ایک کلو یہ قیمہ ہے بیف کا اور اس میں میں نے تین ٹیمارٹر ایٹ کر دی ہیں اور یہ سب پیما پھوننے کے بعد پھر میں نے ٹیمارٹر ایس میں ایٹ کرے ہیں اور اس میں میں نے ریڈ مرچ بلکل بھی ایٹ نہیں کریے کیونکہ ہری مرچ میں ہی میں نے بنایا ہے اور بہت ٹیسٹی بناتا ضرور ٹرائی کیجئے گا بس یہ میں نے دم پہ تو نہیں لگایا تھا بھی میں نے پکنے رکھ دیا تھا بس اب قیمہ یہ گل گیا ہے اور میں نے اچھی طرح بھنائی بھی کر لی ہے اب یہ دم پہ میں لگا رہی ہوں میں نے جو آدھی پیاز بچائی تھی وہ ڈالی ہے ہر ادنیا اور ہری مرچے ثابت ہری مرچے بھی ڈالی ہیں اور یہ بلکل دم پہ آپ لگا دیں گے تو بہت مزے کا ٹیسٹی بنے گا اور جناب میری اگر ریسیپی پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر کمنٹ تو جی ملتے ہیں نیکٹ لگ میں اللہ حافظ